السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم مملا کافی لہو ولا مؤویہ محترم ناظرین و مشاہدین جو دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ دعا سونے کے وقت پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان نے صبح سے لے کر کے شام تک جن نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے ان میں چند بڑی نعمتوں کا انسان سونے کے وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے مثال کے طور پر دن میں اللہ رب العالمین نے آپ کو کھانا دیا آپ کو پانی دیا آپ کو مسئبتوں سے بچایا اور پھر رات میں سونے کا ٹھکانا دیا یہ سب چیزیں اتنی اہم ہیں کہ جنہیں کھانا میسر نہیں ہے جنہیں پانی میسر نہیں ہے جو مسئبتوں میں گرفتار رہتے ہیں جنہیں سونے کا ٹھکانا میسر نہیں ہے جو لوگ محروم ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ ان کی زندگی کس قدر شقاوت اور پریشانی کی زندگی گزر رہی ہے لیکن اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کھانا دے رکھا ہے آپ کو پانی دے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو حفاظت میں رکھا ہے اور آپ کو سونے کے لئے بہترین انتظام کر رکھا ہے گھر کی سکل میں بستر کی شکل میں اور دیگر چیزوں کی شکل میں تو آپ کو سونے کے ٹائم اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کے لئے آپ کو شکر کے جذبات اور شکر کے کلمات ظاہر کرنا چاہیے اور ایسا اس لئے آپ کو کرنا چاہیے تاکہ یہ جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں یہ نعمتیں باقی رہیں بلکہ ان نعمتوں میں اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے کیونکہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو باقی بھی رکھتا ہے اور ان نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے دعا کیا ہے الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا کہ ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا وکفانا اور جو ہمیں کافی ہوا یعنی ہماری مصیبتوں میں ہماری پریشانیوں میں ہماری معاملات میں اللہ رب العالمین نے ہماری بھرپور مدد فرمائی ہمیں سہارا دیا وآوانا اور ہمیں پناہ دیا ہمیں ٹھکانا دیا ہمارے پاس گھر ہے ہمارے پاس سونے کے لئے رہائش ہے فَقَمِّمَّ اللَّهُ كَافِيَ لَهُ وَلَا مُعُوِيَ ایسے ہیں جن کو کفائت کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ ان کی زندگی ہی ایسی ہے کہ وہ زندگیوں میں پوری طرح مصیبتوں کے شکار ہیں ان کو سہارا دینے والا کوئی نہیں اور کوئی پناہ دینے والا نہیں وہ راستوں پر گندی جگہوں پر لیٹنے پر مجبور ہیں لیکن آپ اللہ رب العالمین نے آپ کو کھانا دیا آپ کو پانی دیا آپ کی حفاظت فرمائی آپ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائی جس کے لئے آپ اللہ کی رحمت کی مستحق ہوئے آپ کے پاس گھر ہے آپ کے پاس سونے کا ٹھکانا ہے تو ان ساری نعمتوں پر آپ کو سونے کے وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سکو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سونے کے ٹائم پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائلہ